السلام علیکم آج ہم طریقہ سیکھیں گے کہ اگر کوئی کالج میرٹ لسٹ ڈسپلے کر لیتا ہے تو سٹوڈنٹ اس میرٹ لسٹ کو چیک کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے موبائل فون میں براؤزر کو اوپن کیجئے اور ایڈریس بار میں ایڈمیشن کے ویب سائٹ کا لنک دے دیجئے یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملے گا اس کے بعد جو تری بارز ہیں ٹاپ رائٹ کارنر پر اس کو کلک کیجئے مینیو اوپن ہو جائے گی مینیو میں میرٹ لسٹ پر کلک کیجئے سکرول ڈاؤن کیجئے اور فارم پر آ جائے گی فارم میں سب سے پہلے سیلیکشن کیجئے مطلوبہ ڈسٹرک کا مثال کے طور پر ہم نے اپٹ آباد کی سیلیکشن کی اب اپٹ آباد میں موجود تمام کالجز کالج کے مینیو میں پاپولیٹ ہو گئی ہیں ہم نے پوسٹ گریڈویٹ کالج نمبر ون اپٹ آباد کا انتخاب کیا آگے ہم نے ایڈمیشن سائیکل کی سیلیکشن کرنی ہے انٹر کے ایڈمیشنز بھی ہونے ہیں اور بی ایس کے تو ہم اگر انٹر کا میرٹ لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سیلیکشن کر لیتے ہیں ایف 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 ای سی ایڈمیشنز سٹڈی لیول چن لیجیے انٹر ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کالج پروگرام ان میں سے کس پروگرام کا آپ میرٹ لسٹ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کیجئے جیسے پری میڈیکل کا ہم نے میرٹ لسٹ چیک کرنا ہے سوہ میں نے انتخاب کیا پری میڈیکل کا اس کے بعد پھر چوز کوٹا یعنی کون سے کوٹے کا میرٹ لسٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈسٹرک لوکل جوریزکشن لوکل نان لوکل سپورٹس وغیرہ لیکن اس فیلڈ کو آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں چوز کوٹا ہی رہنے دیں اس سے یہ ہوگا کہ اپٹ آباد کے کالج ون میں ایف ایس سی کے پری میڈیکل جتنے بھی میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈسپلے ہو جائیں گے یہ بٹن کلک کرنے کے بعد سرچ میرٹ لسٹ پہ کلک کیجئے تو آپ کے سامنے اس انفارمیشن سے ریلیٹڈ تمام جو میرٹ لسٹ ہے وہ ڈسپلے ہو گئے یہ دیکھیں سات میرٹ لسٹ انہوں نے ڈسپلے کیے ہیں تئیس تاریخ کو تو یہ سارے آپ کے سامنے آگئے اب آپ نے جس کوٹا کے لیے اپلائی کیا ہے اس کے میرٹ لسٹ پہ کلک کیجئے جیسے کہ اگر آپ نے ڈسٹرک لوکل کیلئے اپلائی کیا ہے تو یہ جو سات نمبر کا میرٹ لسٹ ہے اس کو اوپن کیجئے تمام میرٹ لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب آپ میرٹ لسٹ یہاں چیک کر سکتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے جو لاسٹ میں جو کٹ اپ مارکس ہوتے ہیں اس کو چیک کریں اگر آپ کے مارکس اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام میرٹ لسٹ میں ہونا چاہیے اگر میرٹ ہائی ہے اور آپ کے مارکس کم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے آپ اپنا جو میرٹ ہے وہ کوئی بھی میرٹ لسٹ چیک کر سکتے ہیں صوبے کے کسی بھی کالج میں اور کسی بھی کھوٹا کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی نشاندہی ضروری ہے یہاں پر کہ جس بھی میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آ جائے تو اس کے سامنے آپ سپوز آپ نے ڈسٹک لوکل پر اپتاباد کالج میں اپلائی کیا ہے تو یہاں پر ایک جو آئی ڈی دی گئی ہوگی ٹھیک ہے ٹریکنگ آئی ڈی یہ ٹریکنگ آئی ڈی جو ہے آپ نے جب فارم پرنٹ کریں گے تو اسی ٹریکنگ آئی ڈی والا فارم ہی پرنٹ کریں گے اور ایڈمیشن کے ٹائم کالج میں آپ انٹریو کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اسی فارم کے ساتھ پیش ہوں گے